بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بازار میں طرح طرح کے رنگ برنگ شہد دستیاب ہیں جن کی قیمتیں ایک ہزار سے لے کر آٹھ ہزار روپے کلو تک ہیں لیکن اس کا پتہ چلانا کہ کیا یہ حالی شہد ہے آسان نہیں کیونکہ ملاوت والے یا نقلی شہد کی تیاری اور فروح پاکستانس میں دنیا بھر میں کافی عام ہے جیل سا شہد میں کئی طرح کی اشیاء ملا کر اس کی مقدار بڑھاتے ہیں اور پھر عام لوگوں کو فروخت کر دیتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا پتہ چلانے کے کچھ آسان طریقے ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ تک ہماری معلوماتی ویڈیوز بقائدگی سے پہنچتی رہیں نمبر ایک قدرتی شہد نقلی شہد کی نسبت زیادہ پتلا اور دھنلا ہوتا ہے اور پولنگ کے ذراعات شہد کی سطح پر نظر آتے ہیں نمبر دو ہر شہد کی اپنی علاق خوشبو ہوتی ہے جو عام طور پر پھولوں کی بینی مہت سے لبریز ہوتی ہے جبکہ نقلی شہد گڑھوالے شہد کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی نمبر تین شہد کی کچھ مقدار سفید کاغذ پر گرائیں اور اسے بینیں دیں اگر شہد خالص ہے تو کاغذ کی دوسری جانت خوشک رہے گی اگر خالص نہ ہوا تو گلی ہو جائے گی نمبر چار مارچس کی تیلی شہد میں دبو کا جلانے کی کوشش کریں اگر مارچس کی تیلی جل گئی تو شہد خالص ہونے کا امکان ہے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شہد چیک کرنے کا سائنسی طریقہ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں پانچ گرام میتھیلیٹٹ اسپیرٹ اور پانچ گرام شہد ڈال کا زور سے ہلائیں اگر شہد اصلی ہوا تو فوری حل ہو جائے گا اور دودیا جاگ بنے گی اور اگر نکلی ہوا یعنی گر والا شہد ہوا تو بہت مشکل سے حل ہوگا اب ٹیسٹ ٹیوب کو چھوڑتے ہیں تین سے سات دن بعد دوبارہ چیک کریں اگر اصلی شہد ہوا اس کی سطح پر بادل نماز شکری روگنیات جمع ہو جائیں گے اگر شہد نکلی ہوا تو سطح بلکل صاف ہوگی جبکہ شہد ٹیر میں بیٹھا دکھائی دے گا جبکہ اصل شہد مکمل طور پر حل ہو جائے گا